موسیقی 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 کرواتی ہیں اور یہ کبھی ترپت تو ہوتی نہیں چاہے مہاشنہ اے ترپت رہنے والی مہا پاپما اور مہان پاپ بھی کرواتی ہیں موسیقی ویدھی اینم ایہ ویہرینام اس ویسے میں ہی ارجن تو اس کام کام کو ہی مکھ سمجھ بھوگ علاشوں کو ہی مکھ سمجھ سنسار کو بھوگنی کی پرورتی بھوگتارم یگت افسام سربلوک مہیشورم یہ انت بھمانڈوں کے بھوگتا ہے ایک ماتر شریف کرشن ہے بھوگان کہہ رہے ہیں بھوگتارم یگت افسام سربلوک مہیشورم سوردم سربوتانام جاتوامام شانتی مرچھتی نہیں ہم بھوگان کی شرن میں رہ کر کے بھوگان کی چرنوں میں رہ کر کے ہم سب ہی پرکار آنندیت ہو سکتے ہیں بھوگان سے الگ ہو کر کے تو ہم سنسار کی بھوگوں میں کام واسناؤں میں ہی اُتریں گے پھر کام کرود مد موہ ناتھ نرک کے پانتھ پھر یہ نرک میں لے جانے والے ہی سدھ دوتے ہیں جتنی بھوگ علاش ہیں اس لئے بھوگان شریف کرشن کہتے ہیں اے سام تونت گتم پاپم جنا نام پونڈ کرمنا پائیس ایکٹیوٹیز کرتے کرتے پونڈ دھرم کرتے کرتے دیا دھرم کرتے کرتے نشکام کرم کرتے کرتے پروککار کرتے کرتے جن کے پاپ نشٹ ہوئے ہیں پوری طرح سے پاپوں کا پھلا آنا بند ہو گیا ہے ایسے بھیکتی میری شرن میں آتے ہیں اور مجھے ایسے ہی بھیکتی دوندوں سے مکت ہو پاتے ہیں اچھا دویس جیسے دوند سے مکت ہو پاتے ہیں ان کے اردے میں اچھا کی جگہ میری سیوا اور دویس کی جگہ میرا پریم ان کے اردے میں بھر جاتا ہے تیسا ہم تیسا ہم تیسا ہم تے دوند مہو نرمکتا ایسے ہی بھیکتی جن کے پاپ پاپوں کا پھلا آتا بند ہو گیا ہے یعنی پاپ پونٹ ہے جل گئے ہیں ایسے ہی بھیکتی دوند سے پرے ہوتے ہیں تے دوند مہو نرمکتا اور یہ دوند اچھا دویس سے جو پرے ہو گئے ہیں بھجنت امام درڑ ورت آ تو پھر بھیکتی مجھے درڑ ورت درڑ سنکلپ لے کرکے کہ بہت ہو گیا ہے بار بار یہ سنسار کا بھوک کیا ہے اس بار نہیں کروں گا بہت جنم بچڑے تھے مادو یہ جنم تمہارے لے بہت جنم بچڑے تھے مادو اے مادو بہت جنموں سے ہم آپ سے دور رہے ہیں آپ کو بھول گئے سنسار میں پاپ کو اپنا لیا بسے بھوکوں کو اپنا لیا بے منشتہ کو دھارن کر لیا ابھی اس جنم میں ہم آپ کی شرن میں آنا چاہتے ہیں ایسا بھیکتی میری شرن لیتا ہے اور درڑ ورت لے کرکے میرا بھجن کرتا ہے مجھے پانی کی میرے دھام میں آنے کی کوشش کرتا ہے اس سنسار کے جنم مرن جرابیادی سے چھوٹنے کے لیے پریتن کرتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے مجھے دندوں سے پرے ہو جاتا ہے پھر اس کے لیتے میں میری پریم بھری سیوا اور میرا پریم سمایت ہو جاتے ہیں ایسا ہی مجھے پرابت کرتا ہے جو درڑ ورت لے کرکے میرا بھجن کرتا ہے یہ بھگوان کہہ رہے ہیں اے سام تونت گتم پاپم جنا نام پون کرمنام تے دوند مو نرمکتا بھجن تے مام دھڑ ورتا ایسے لوگ میرا بھجن کرتے ہیں جرامرن موکشایا ماما سرتیتان تیے تے بھرم متد بدوہ کرتسنم ادھیاتمم کرم چاکھلم تیر بھگوان نے کہا کہ ایسی بھیکتی میرے آشنا میں رہ کرکے میری شرن میں رہ کرکے جنم جرامرن موکشایا ماما سرتیتان تیے یہ جرامرن مرن یعنی مرتیوں ان سے مکت ہونے کے لئے میرے آشنا میں آتے ہیں میری شرن میں آتے ہیں اور یتنتی پریتن کرتے ہیں مجھے پرسند کرنے کا مجھے رہانے کے لئے میری سیوہ کرکے مجھے پسپ ارپن کرکے میرا بھجن کرکے میرا کیرتن کرکے میرا نام کا جب کرکے ناشتے ہیں میرے مندروں کی مورتیوں کے سامنے میرا مجھے 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 میرا مجھے 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 مم Naturally مجھے 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 보이 بھوان کے پریم میں جو پاگل ہوتے ہیں ان کے لئے بس کیا کرے گا سماج کا اپمان کیا کرے گا ان کو مان سمان کی پروہ نہیں رہتی بس پان بھی کر جاتے ہیں کون سنت ہے جس نے سنسار کا بس پان نہیں کیا سنسار نے ان کے اوپر پتھر پھینکے ان کو جہر دیا ان کو مارا قتل کیا فاسی دی جیسس کو فاسی منصور کے ہاتھ پاؤں کاٹے فاسی پلٹکا دیا سکرات کو جہر پلا دیا میرا کو جہر پلا دیا بودھ بھگوان کو مارنے کی چہشٹا کی گروہ نانک دیو جی کے اوپر بھی چٹان کھسکا دی مارنے کی لیے انہوں نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے وہ چٹان کو روکا شکٹیوان تھے شکٹیوان ہے کیونکہ بھگوان کے ہی جو شروع ہے وہ شکٹیوان ہے جو پویتر پرم پویتر ہے وہ شکٹیوان ہے پویترتہ میں شکٹی ہوتی ہے جرا مارن موک شاہ تو یہ جہر سب کو پینا پڑتا ہے اور سنسار کے پاس ہے کیا جہر ہی تو ہے جس کے پاس جو ہوگا وہ ہی تو پلائے گا امیت تو ملتا ہے مہاپورشوں کے پاس شد بھگتوں کے پاس سنسار کے پاس کہاں ملے گا سنسار کے پاس ملیں گی بیڑی سگریٹ شراب گانجہ بھان تمبا تمباکن مانس مٹن بیف بلڈ جیوان تاش کے پتے اور چمڑے کا بیاپار یہ سب جہر ہے تو سنسار دے گا کیا اچھا دویس وہ اپنے کو راجہ گوشت کرنے کے لئے بڑا گوشت کرنے کے لئے وہ بھگوان کے بھی سامنے تلوار لے کے آ جائے گا رامن رام کے سامنے آ گیا ارنا کشکو بھی آگیا بھگوان کو تلوار لے کر کے کھڑک لے لی آتما کھڑک نکال لی جیسے نرسنگ بھگوان پرگٹ ہوئے لیں بھگوان کے آگے اس کی کھڑک کیا کرے گی لوگیں کریں گے کیا یہ بیچاریں کریں گے کیا سنسار والے ان کے پاس جہری تو ہے تو جہری پھلائیں گے تو سنتوں کو ماریں گے کالی دیں گے جھوٹے لانچن لگائیں گے کالا مو کر دیں گے گدے پر نکال دیں گے بٹھا گے کیوں سنت امرت پلانا چاہتا ہے امرت ان کو بھاتا نہیں جیسے گدے کو کوئی گھی پلائے اور گدہ کہے گی کیا کرتے ہو میری گردن کو توڑ رہے ہو ایسا ہی حال ہے تو پھر گدہ دلتی مارے گا نہ کارے گا امرت پینے سے لیکن بھگوان کہتے ہیں کہ جو میرے آشرہ میں رہ کر کے بھگوان کا آشرہ یعنی بھگوان کی شرن بھگوان کی شرن تب ہی مانی گئی ہے جب کوئی بھگوان کی کسی شد بھگت کے چلنوں میں جا کے ماتھا ٹیکے پرنام کرے گروہ روپ سے سویکار کرے بھگوان کی شرن مانی جاتی ہے بھگوان کی شرن ڈائریکٹ نہیں ملتی شاستروں میں منہ کیا ہے بھگوان کی کسی شد بھگت کی شرن میں جانے سے بھگوان کی شرن ملتی ہے ڈائریکٹ اپورچ نہیں ہوتی اس لئے بھگوان سویم گروہ بنانے کی شکشہ دیتے ہیں گروہ بنائیں کرشن بھلگام سندیپ نیمونی کے آشرم میں گئے شکشہ لینے بے شک انہوں نے چو سٹ دن میں چو سٹ کلائیں پرات کری ان کے پاس تو کلاؤں کا بندار پہلے سے ہی ہے ان کو جرورت نہیں لیں شکشہ دینے کیلئے سماج میں چو سٹ دن میں چو سٹ کلاؤں کوئی پرات کر سکتا ہے یہ بھی اشارہ کیا بھگوان نے بھگوان نے اس دھرگام پر جب تھے پرگٹ ہوئے تو سبھی ایسی لیلائیں کی جو سبھی نر اور دیوتاؤں سے اور داناؤں سے برحمہ جی سے سب سے ایک ایک ہاتھ اوپر تھی اس سے زیادہ نہیں وہ چاہے تو ہجاروں میں اوپر کر دیں نہیں ایک ہاتھ اوپر سمجھانے کے لئے کہ میں بھی تم جیسا ہوں لیں دیکھو میں بھی تو گروہ بنا رہا ہوں چاہے چونسٹ دن کے لئے ہی سہی چونسٹ کلاؤں کے لئے سہی رام کے بھی گروہ گروہ بین گتی نہیں ہوتی گروہ بین جان نہیں ملتا گروہ بین اینکار کون کاٹے گا تمہارا کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے میرے گروہ جی ہیں میں کہتا ہوں تم ابھی چالیس ورس کے ہو سرڈی کے سہی بابا کو سو ورس سے اوپر ہو گئے وہ تمہارے گروہ کت بن گئے بلو مہراج ان نے گروہ مان رکھا ہے ان کو اچھا چلو ٹھیک گروہ مان رکھا ہے پھر گروہ جی نے گروہ مان رکھا ہے تو گروہ ایک پویتر بھکت ہوتا ہے بھگوان کا تو اس کی پویتر تا تمہیں بھی تو تمہارے اوپر بھی تو اترنی چاہیے تم تو شراب پی رہے ہو مانس کھا رہے ہو جونٹ بول رہے ہو بے ایمانی کر رہے ہو چوری کر رہے ہو دنیا کو ستہ رہے ہو تم کیسے ان کے شش ہوگے شش کا دھرم ہے کیوں گوان کی شرم میں رہے اپنے گروہ کے انشکشنز کا پالن کریں پویتر تا کو اپنائیں گندگی کو ساف کریں دھرم کو اپنائیں ادھرم کو نشت کریں تو لوگوں میں ایسے دھار نہ کر رکھئے کہ ہم تو مانتے ہیں سریڈی کے صاحبہ وقت کوئی بلدہ ہم جلارام باپو کو مانتے ہیں تو جلارام باپو تو ابھی نہیں ہے تو کوئی بلدہ ہم جگت گروہ سری کرشن جی جگت گروہ مہاراج ان کی چرنوں میں ہیں تو پھر سری کرشن بھگوان نے گیتہ بولی ہے اپنے شش کے لئے تو شش بلو ارجن کی طرح تو بھگوان سری کرشن کی انسٹرکشنز کا پھالن کرو ان کے آدیشوں کا پھالن کرو ان کی شکشہ کو شکار کرو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ میرے آشرا میں رہ کر کے معvern سے جو جڑہ مع América سے چھٹکار پا چاہتا ہے اس سے میرے آشرا میں رہنا چاہیے میرا شرم میں رہنا چاہیے میرے شرم میں رہ کر کے میرا بھجن کرنا چاہیے میری ہوم کرنا چاہیے میرا کہہ ماننا چاہیے مجھ سے اور مرش ڈھا پرiers کرنا چاہیے میری چرن سپرس کرنے چاہیے میری شرم میں رہنا چاہیے میرے پر ڈیپینڈ رہنا چاہیے جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگے کچھ نیویدن کرنا ہے مجھ سے کرے مامان شرطی اتنتی ہے جرہ مرن موکش آئے جرہ مرن سے مکت ہونے کے لئے بار بار جنم بار بار مرن اس سے موکش پرابت کرنے کے لئے چھٹکارہ پانے کے لئے بھوڑک انسریک کھرن کہہ رہے میری شرن میں رہ کر یتن کرنا چاہیے میری شرن میں رہ کر یہ جرہ اور مرن سے مکت ہونے کا پریazo کرنا چاہیے یعنی میرے بھجن کرنے چاہیے میری سیوہ کرنے چاہیے میرے نام جب کرنا چاہیے میرا کیرتن کرنا چاہیے دھان کرنا چاہیے آرے کھشنا ایسے رожی متدان ہماری کرشنے رکھانا چاہیے کرو Bu باز حال ملصد individاؤ بعد filament کورپ بازدان ، شکریونوز معیچوں عوضاع کو اچھا مڈائیں مکر زینزم 72 3000 اکی شکول و راہں ملصد ناؤ۔ ارے کنتی کے نندن ارجن جو تو کچھ کھاتا ہے کرتا ہے دیتا ہے تبتا ہے وہ سب میرے لئے کر تیری ساری دنچریہ میرے لئے ہونی چاہیے مجھے پرسند کرنے کے لئے کر ید کرو سی ید اسناسی ید جو سی کچھ آؤتی دیتا ہے سوا میرے لئے کر واسدے بھیگ کر لوگ دیوتاوں کے من تو چارن کرتے ہیں آؤتیاں دیتے ہیں اندر دیوائی نما سوا اور پھر پرارتنا کرتے ہیں ہم کو محل دو گوڑا دو نو کر دو رانی دو سکھ دو سویدہ دو افسرائیں دو ساری افسراؤں کے لئے کے بیٹھے ہمیں ایک کا افسرہ دو اندر ہے من تمہارا یہ شریر میں ہمارا جو من ہے یہ ہی اندر ہے یہ اندر کے چاروں طرف ہزار نگن افسرائیں کھڑی ہوتی ہیں ویچاروں میں ہی سہی سپنوں میں ہی سہی یہ من میں ہی سارا سنسار سمایت ہے سمایہ یہ من ہی بھوکتہ بننا چاہتا ہے من ہی اچھا کرتا ہے من ہی دویش کرتا ہے من ہی منوشی آڑا کرم بند موکشے یہ من ہی تو ہے منوشیوں کے اندر جس سے منوش شد بنایا یہ من ہی تو ہے جو بندن کا کارن ہے یہ چاہے تو جیل میں لے جائے بیڑیوں میں ڈال دے یہ چاہے تو نرک میں لے جائے یہ چاہے تو افسراؤں سے ملا دے خوابوں میں ہی سہی حقیقت میں بھی ملا دے اور یہ چاہے تو پرمیشور سے ملا دے یہ موکشہ کارن بھی بن جاتا ہے من من اے منوشی آڑا کرم بند موکشے یہ کرموں کے بندن میں ڈالتا ہے تو من سے ساہدان رہنا من کی گتی سمجھنا کہ یہ کہا کون سی چال چل رہا ہے کس مارک پر جا رہا ہے تو وہاں سری کرشن کہتے ہیں کہ یہ من سنسار میں بھٹکے گا تمہارے بس میں نہیں ہوگا جب تک تم میری شرن میں اس کو نہیں لگا دوگے میری چرنوں میں اس کو نہیں لگا دوگے میری سیوہ میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے نام جفن میں اس کو نہیں لگا دوگے میرے کیرتن میں اس کو نہیں لگا دوگے جب تک یہ میرے لیے ناچے گا نہیں یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا تو اس کو میری سیوہ میں لگا دو یہ اپنے آپشان بس میں ہو جائے گا اور تمہارا مطر بن جائے گا تمہارا کلیان چاہنے والا بن جائے گا جرہ مرن موکشہ ہے تب تم یہ جرہ بڑھاپا اور مرن یعنی مرتیوں سے چھٹکارہ پرات کر سکتے ہو اور کوئی مارک نہیں بتلایا بھگوان نے ہوتا کوئی مارک نہیں ہے بولتے نہیں بولا جرہ مرن موکشہ ہے ماما سرکتی ہے تنتیجے جو میری شہر میں رہ کر کے یہ جنم مرن سے چھٹکارہ پانی کا پریتن کرتے ہیں تے بھرم تدویدو وہی بھرم کو پہچانتے ہیں بھرم کیا ہے بھگوان کیا ہے پرماتما کیا ہے آتما کیا ہے تے بھرم تدویدو پرم بھرم کیا ہے تے بھرم تدویدو کرچنم ادیاتمم کرم چاکھنم اور وہ ہی جانتے ہیں مجھ پرمیشور کو میری آتما کو میری سپریم سال کو مجھ سپریم بھرم من کو پرم بھرم من کو پرم آتما کو تے بھرم تدویدو کرچنم ادیاتمم وہ ہی جانتے ہیں آتما کے لیسے میں وہ ہی جانتے ہیں کرم کے کشتر کو کرم فیلڈ کو وہ ہی جانتے ہیں ادیاتک کشتر کو آتما کے فیلڈ کو چاکھنم اور یہ پورن جو اسطار ہے بھوان کا اس کے بھیسے میں ان کو ہی جانتے ہیں جو میری شرن میں رہ کے یہ جرہ مرن سے مکتہ ہونے کا پریاس کرتے ہیں یعنی میری بھکتی کرتے ہیں جرہ مرن موکشایو ماما سرطیت انتیے تے بھرم تدویدو کرچنم ادیاتمم کرم چاکھلن ادیاتم کیا ہے آپ کی آتما ہی ادیاتم ہے یہاں پر ادیاتم آتما کو کہا ہے جو ایٹرنل ہے فل او بلیس ہے آنند مئی ہے ہمیشہ کے لیے اویے جو ہے آتما آتما آجر عمر عویراشی ہے آنند مئی ہے گیان مئی ہے آپ سب یہ آتما دیو آپ سوریہ کے سمان تیجس بھی ہیں لیکن یہ چھے شکتروں نے چھے وکاروں نے اور بارے خجانوں نے گھیر کر کے یہ گھیر کر کے بیٹھ گئے آپ کو آپ کے اوپر بادل کی طرح چھا گئے کالی بادل من رہا گئے اب یہ سوریہ تو لپت ہو گیا دکھائی نہیں پڑتا اور دکھائی پڑتے ہیں کالے بادل دکھائی پڑتے ہیں شریر کہ میں یہ شریر ہوں میں طاقتور ہوں میں روپ وان ہوں میرے یہ شریر ہیں میرے بچے ہیں میری پتنی ہیں میرے پریوارجن ہیں میرے رشتہ دار ہیں میرے بوٹ دینے والے ہیں سمرتھک ہیں یہ شریر دکھائی دیتے ہیں اشتہ وکر مہاراج نے جنک رشی کو پھٹکا رہا تھا جنک رشی بڑے بڑے بدوانوں سے برامنوں سے ستسنگ کروا رہے تھے اپنی محل میں ترک شاستر آرت چل رہا تھا بدوانوں جو سکولرز ہیں جن کو جو کتابی کیڑے ہیں جن کو شاستر کا توتہ رٹنٹ کا جھان ہے انباؤ نہیں جب یہ ستسنگ میں اشتہ وکر پدارے تے سارے بدوان بھرہمان ہس پڑے پانڈت پانڈت جن کو پانڈت کو ہی جنہوں نے دھن سمجھا ہے ہس پڑے اشتہ وکر جی کو دیکھ کر کے اشتہ وکر ان کا نام ہی اشتہ وکر ہے ان کا شریر آٹھ جگہ سے ٹیڑا میڑا تھا ان کے پیچھے بھی شاپ لگ گیا ان کے پیتا جی کا ان کے پیتا جی بھرہمان تھے کرم کانڈی بھرہمان جو تیس ویدیا والی شنی نو گرہ کے جاپ کروانی والے کرم کانڈی بھرہمان اشتہ وکر جب پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں ساتھ وی مہنے میں جب بچہ پہنستا ہے تو کوئی سکشہ دینے کی پجدتی چلی آئی ہے آج بھی ہے کل بھی تھی جیسے نارد منی نے بھکت پرلات جب گھر میں تھے کعیادو ماتا کے تم نارد منی نے ابدیش کیے تھے کعیادو کو اور وہ سارے ابدیش بھالک بھکت نے سن لیے تھے آج بھی بھگوت کتھائیں ٹھیک ویسے ہی برہمان کہتے ہیں پتہ اشتہ وکر تو بھالک ہے نام تو یہ ان کے شریر میں آٹھ جیسے ٹیڑے میڑے ہیں اس لئے نام اشتہ وکر پڑ گیا ان کے پتہ جی نے ہی شعب دے دیا کی تو اشتہ وکر نام سے جانا جائے گا تیرے شریر میں آٹھ جگہ سے بھاک ہوں گی ٹیڑا میڑا ہوگا تو میرے ایک بھی بات نہیں سنتا پتہ جی بیچارے محنت کرتے تھے بچے کو تیار کرتے تھے بھاک ہوں گو بھاک ہوں گو چاہنے والی بھاک ہوں گو کرمکان کہیں کہ یہ تو عبیدیا ہے یہ تو سنسار میں پھساتی ہے کہ تم شنی گزاب کرو اندر کو آوٹی دو چندر کو آوٹی دو وایو دیو کو آوٹی دو اور اسے پھر گھوڑا گاڑی مانگو دن بیباؤں مانگو اسٹری پتر مانگو یہ تو سنسار میں پھرسانی والی بیدیا ہے موسیقی موسیقی